خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق www.شہید اسلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ربانی صاحب حضرت عباسی صاحب حضرت قاری علاباد صاحب حضرت محمد حضرت دل قیوم نومانی صاحب اور دوسرے حضرات کے اپنے بیانات سنے آج کی مجلس میں کوئی مسائل پر گفتگو کرنے کی بجائے آج کی مجلس میں کوئی مسائل پر گفتگو کرنے کی بجائے اس وقت کا بیانی فتنہ کے حوالے سے آپ حضرات کے ملک کے اندر جو تازی صورت حال ہے میں اس کی رپورٹ ارج کرنا چاہتا ہوں دیکھئے آپ حضرات یہاں آجاتے تو اچھا آپ حضرات مثلا تسلیم کر لیں کہ دو سو ساتھی اس وقت موجود ہے اور تسلیم کر لیا جائے کہ آپ سارے حضرات خطیب ہیں ہر خطیب کی مسجد کے جمعہ کے نمازیوں کی تعداد کم از کم ایک ایک ہزار بھی تسلیم کر لی جائے تو یہ دو سو آدمیوں کی موجودگی یہ اگر فکر لے کر اٹھے تو دو لاکھ اخراد تک آپ حضرات کی بات پہنچ سکتی ہے میں درخواست کرتا ہوں آپ حضرات سے کسی بھی فتنے کے چار دور ہوتے ہیں اس کی ابتداء اس کا عروج اس کا زیوان اور اس کا اختتام قادیانیت کی ابتداء یہ ہے کہ اسے انگریز نے کھڑا کیا قادیانیت کے عروج کا وقت وہ تھا کہ جب قادیانی پاکستان میں اقتدار کے خواب دیکھتے تھے اب قادیانیت کے زیوال کا تیسرا پیرڈ شروع ہے اور اس کی صورت حال یہ کہ تمام تر رہونت کے باوجود آج قادیانی جماعت کے چیف گروہ اور ان کے لاد پادری مرزا مصرور احمد کو پاکستان میں قدر رکھنے کی طرف نہیں ہو رہی ہے حضرات علماء اکرام یہ قادیانیت کے زیوال کا آغاز جیسا کہ حضرت نومانی صاحب فرما رہے تھے اس دن سے شروع ہوا جس دن قادیانیت کو قومی اسمبلی میں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تب سے لے کر آب تک وہ یہ ان مراحل سے گزرے میری بات کے ساتھ اختلاق تو کرنا ممکن ہے لیکن میں کم از کم اپنی رائے میں بددیانتی بلکل نہیں کرتا کہ میری رائے یہ ہے کہ اب قادیانیت کے اختتام کا پیرڈ شروع ہو گیا ہے اور میں اس کی اب آپ حضرات کے سامنے رپورٹ ارش کرتا ہوں دیکھئے ختم نبوت کے کام کی ابتدا خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں ہوئی کہ حضور علیہ السلام نے وہ جو سنا کا اسود انصیر تھا اس کے مقابلے کے لیے حضرت فروز دیلمی کو بھیجا تھا امت میں سے سب سے پہلے اس کام کا آغاز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا اس وقت سے لے کر اس وقت تک جو حضرات اس کام کو سر انگام دے رہے ہیں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ کی میری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارا سلسلہ براہ راست سیدنا صدیق اکبر سے ملتا ہے اور براہ راست محمد عربی کا دست شفقت آب عزرات کے اس کام کے سر پر رہے اب بھائیوں قادیانوں کے مطلق اس وقت آب عزرات کے پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ میں ارز کرتا ہوں دس اپریل کو میں مانسیرے تھا مانسیرے کی پورے زلے کی ہماری جماعت وہاں پر موجود تھی ان دوستوں سے ریکورٹ مانگی کہ آپ عزرات ارشاد فرمائے کہ جب سے آپ نے کام کا بازابتہ آخاز کیا تب سے لے کر اس وقت تک آب عزرات کے کام کی رپورٹ اور رفتار چاہے با خدا با بجو بیٹا ہوں آپ دوستوں کو بھی اس سے دلی خوشی ہوگی ان دوستوں نے بکایا کہ ہم نے بارہ چودہ سال پہلے جو موجودہ قابینہ ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے کام کا آغاز پڑا تھا زلہ بھر میں پورے زلے میں ہم نے ایک ایک قادیانی کا سروے کر کے ان کے مرد عورتیں بچے بڑھے سہی سکیم سب کے ہم نے نام لکھے فرست بنائی تو ہماری فرست کے مطابق پورے زلے مانسرے میں سات سو تراسی قادیانی تھے اور چودہ سال کی مہمت کے بعد انہوں نے کہا کہ اب رپورٹ یہ ہے ہماری کہ پورے زلے میں صرف نو قادیانی باقی رہ گیا ہے ساڑھے چار سو سے زیادہ قادیانی مسلمان ہوئے کچھ مر گئے کچھ مک گئے کچھ زلہ چھوڑ گئے صرف نو قادیانی باقی ہے اور ان پر بھی ہم جدو کو محنت کر رہے ہیں جرگیں بھیج رہے ہیں وفود ہمارے ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں ان کو پریشرائز کرنے کی بیگئے ہم قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دے دیا تو دو سال تک انشاءاللہ پورے مانسہرے کے ذلے میں ایک قادیانی نظر میں آئے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حضرت کا کہنا مبارک بھر لائے اب میں درخواست کرتا ہوں اسی مانسہرہ میں ایک گوہ ہے داتا داتا قدیم پرین تسبات میں سے ہے اور وہاں داتا میں مرز قادیانی ملون نے پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ علیہ کے خلاف ایک کتاب لکھی تھی توفہ گولڑویہ اس توفہ گولڑویہ میں اسی داتا کے ایک یامین نامی قادیانی کا ایک خط یا اشتہار اسی توفہ گولڑویہ میں پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ علیہ کے خلاف شائع ہوا تھا یہ انیس سو تین میں یہ شخص یامین مرز قادیانی ملون کی قادیانی سے بیعت کرنے کے بعد یہاں پر آیا یہ سادات میں سے تھا اور بہت سارے گھرانے اس نے اس انگریز کے زمانے میں قادیانی بنائے ایک وقت یہ آیا کہ وہاں پر بتیس گھرانے اس گھووں کے اندر قادیانی تھے بتیس گھرانے کا معنی کہ اگر فی گھر او سطن دس ہاتھ بھی تسلیم کر لیے جائیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ سوہ دو سو دو سو تیس کے قریب وہاں پر قادیانی رہتے تھے برادران اب میں اسی دس اپریل کی مغرب کی نباز کے بعد وہاں داتا کے اندر کاؤن تھی ان لوگوں نے اعلان کیا انہوں نے کہا کہ اب ہمارے پورے اس گھو میں ایک بھی قادیانی نہیں رہا برادران عزیز میں درخواست کرتا ہوں چودہ جولائی سن انی سو تین کو چودہ جولائی سن انی سو تین کو خوست افہانستان کے رہنے والا ایک قادیانی اس کا نام عبداللطیر تھا دوسرا ایک اور قادیانی افہانستان کا اس کا نام عبدالرحمن تھا ایک والی افہانستان ایک جناب حبیب اللہ صاحب تھے دوسرے والی افہانستان کا نام خان عبدالرحمن تھا ان دونے حضرات کے احد میں ان دو مرتدوں کو جو ہے وہ اپنا بجر میں ارتداد شریع سزا دی گئی تو اس زمانے میں مرز قادیانی نے اپنے ان دو مریدوں عبدالرحمن اور عبداللطیف کے متعلق ایک کتاب لکھی تھی اس کتاب کا نام ہے تذکرات شہادتین کرنکون نے قتل کر آیا اس میں کہا کہ وہ دو شہید ہیں اس میں کتاب لکھی وغیرہ ذالک یہ انیس سو تین جولائی انیس سو تین کی بات ہے یہ جو عبداللطیف یہ صاحب زادہ خاندان تھا یعنی ان کے جو آئے وہ اپنا کاشت اس کو کہنا چاہیے وہ صاحب زادہ تھی خیر یہ وہاں سے خاندان منتقل ہوا پہلے ٹوپی مردان کے اندر آئے ایک جگہ زیدہ ہے وہاں پر رہے پھر یہ شب قدر ڈھیری میں آئے وہ یہ اپنا کیا کہتے ہیں چار سزا کے قریب وہ اپنا نوشہرہ کہ وہاں سے وہاں سے پھر ان لوگوں نے گوچ گیا پشاور گئے آج کل وہ خاندان ان کا سرائے نورنگ کے اندر تھا اور تقریباً کوئی اسی کا دیانی ہے وہاں پر آج سے پانچ سات پندرہ بیس ہفتے پہلے مجھے اب صحیح آدمی یہ ہمارے سفر کا آغاز ہوا ہے جکم مارچ سے مارچ اپریل اب ہم مئی کے اندر بیٹھے ہیں سمجھ لیں کہ یہ دس بارہ پندرہ ہفتے ہو سکتے ہیں وہاں پر جس وقت ہم لوگ گئے اسی خاندان عبداللطیف کے خاندان کے چھے آدمی نے اسلام قبول کیا کانفرس میں اگلے دن اطلاع ملی کہ آٹھ اور مسلمان ہو گئے یہ ایک تو جمعرات آپ حضرات کی کل پر سو گزری اس سے پہلی جو جمعرات ہے اس دن ہم لوگ رہوین جا رہے تھے ہمیں راستے میں یہ اطلاع ملی کہ آج پہتیس قادیانی نے قادیانی ترک کر کے اسلام قبول کیا اور انہوں پہتیس یہ آٹھ وہ چھے وہ تو یہ ہو گئے تقریباً پچاس کے قریب باقی تیس قادیانی وہ ہیں جن کے گھرانے تو وہاں پر موجود ہیں لیکن وہ آل ایال کے سمیت پشاور چلے گئے ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ اس وقت پورے سرائے دورنگ میں ایک بھی قادیانی نہیں رہا اور وہ پشاور میں چلے گئے تیس کے قریب ان کے اوپر ہماری محنت ہو رہی ہے ہم ان کے پاس جرگے بھیج رہے ہیں زنانیوں اور عورتوں کے پاس ہماری عورتیں جاتی ہیں خوانین کے پاس خوانین جاتے ہیں جوانوں کے پاس جوان جاتے ہیں بوڑھوں کے پاس بوڑھے جاتے ہیں قادیانی تیشلہ ان کو لٹے کر بھی دے رہے ہیں ان کی منت ماذرت بھی کر رہے ہیں اور ان کو قائل بھی کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہمارا اندازہ یہ ہے کہ جب بھی وہ یہاں پر آئے انشاءاللہ سوائے مسلمان ہونے کے انہی اور ان کے لیے کوئی اور چارہ کار باقی نہیں رہے گا حضرات علماء اکرام اب میں آپ دوستوں کی خدمت میں آرز کرتا ہوں ایک جہلم سے جائے پنڈی کی جانب راستے میں ایک گاؤں آتا ہے گجر خان اب تو وہ سب تحصیل بھی بن گئی ہے گجر خان سے کوہوٹا وغیرہ اس سائٹ پر جائے پہاڑی راستے سے تو گجر خان سے تقریباً سات پاک چھ سات کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے اس گاؤں کا نام ہے چنگا بنگیال چنگا بنگیال کا ایک قادیانی اس کا نام تا خضل احمد یہ یہاں سے چل کر گیا مرزے قادیانی ملوم کی جا کر اس نے بیعت کی بعد میں یہ قادیان کے اندر رہا انیس سو چودہ میں جب مرزا محمود نے اخبار الفضل جاری کیا تو یہ خضل احمد چنگا بنگیال کا اس اخبار الفضل کا اڈیٹر بھی رہا ہے اتنا ان کا یہ نامی گرامی قادیانی تھا اس چنگا بنگیال کی تین عبادیے ہیں تین دھوک ہیں نام سب کا چنگا بنگیال یہ شرکی غربی اور داخلی یہ جو ان کی داخلی عبادی ہے یہاں پر تقریباً پچیس گھرانے تھے اور پچیس کے پچیس قادیانی تھے شرکی غربی عبادی میں دھوک میں ایک بھی قادیانی نہیں تھا اور اس درداخلی عبادی میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا آج سے پندرہ بیس سال پہلے وہاں پر ایک قادیانی کے ساتھ گفتگو ہوئی ایک پرویسر صاحب ہے وہ اسی وضل احمد کے خاندان کے ان کا پوتا لگتا ہے دادے نے دادے نے قادیانی کے التوں کے بلانت کو گلے میں فٹ کیا اس نے اس کو اتارا ختم نبوت کے مہاد پر کھڑا ہوا آج تبلیغی جماعت کے ساتھ اس کا تعلق ہے ایک کالج کے اندر پر انہیزہ رہے گاؤں میں اس نے یہ اصری اور دینی تعلیم پر مشتمل بلانت کے لئے کالج کا انکیا عجیب و غریب وہاں کا محول انہوں نے مناظرہ کرایا ایک خاندان مسلمان ہوا دوسرا خاندان مسلمان ہوا آگے چل کر تیسرا پھر اللہ برابر برابر انہوں نے اپنی جد و جہت کو جاری رکھا اس وقت کی رپورٹ یہ ہے کہ پکیس خاندانوں میں سے بائیس خاندان مسلمان ہو گئے ہیں اب صرف دو خاندان باقی ہیں آج نہیں تو کل انشاءاللہ وہ بھی آئے سو آئے ایک وہاں گجرات میں میں گجرات گیا ہمارے دیوبندی مسلک کے حوالے سے بہت ہی متحرک ساتھی وہ پروفیسر اشواق منیر صاحب ہے بیعت وقت ان کا تبلیغ کے ساتھ بھی تعلق ہے جمعیت آل سنت کے نام پر گجرات کے حضرات علماء کرام نے اپنے مسلک کے دوستوں میں جماعت قیم کی ہے جمعیت آل سنت اس کے بھی وہ متحرک ہے مثلا انہوں نے ایک نئے نئے کام کا آغاز کیا کہ ان کے گجرات کے ظلہ میں ہر سال جو وفار قل مدارس کے تحت میں مختلف مدارس کے طالبہ گجرات کے تعلق رکھنے والے انتہام دے کر فارغ تحصیل عالم بنتے ہیں مظلن اس سال ان کے ستائیس اس ذلے کے مختلف علماء کرام مختلف مدارس سے بیواق کا امتحان پاس کر کے آئے اس جمعیت آل سنت نے ان ستائیس علماء کرام کے عزاج میں تغریب کا احتمام کیا ان کو اپنی طرف سے خیر مقدم کہا پھر ان تمام ستائیس کے ستائیس علماء کرام کے لیے کہیں پر خطابت کا کہیں پر تدریز کا ان کو سیکل کیا وہ ایک بہت ہی وہاں پر عجیب ماحول ہے پروغیزر اشواق صاحب نے مجھے بتایا کہ اس گاؤں میں ہم نے وہاں پر فالیا میں ختم نبوت کی کانفیز رکھی تھی اسی کانفیز کے زمین میں پورے بزرات اور مندی بہاہ الدین تین اجلا کو وہاں پر اکٹا کیا جہلم اللہ تعالی مبالغے سے بچائے وہ کانفیز ہوئی ایک سیکنڈری شکول کے گراؤنڈ میں بلا مبالغہ ایک مربع پر وہ زمین اپنا ان کا گراؤنڈ ہے برادران عزیز اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں تا حد نگاہ انسانوں کا سمندر ہی سمندر نظر آتا تھا اور یہ پاکستان بننے کے بعد کم از کم فالیا کی سطح پر آپ حضرات کے مسئلہ کا سب سے بڑا اعتماع تھا جو ختم نبوت کے نام پر منقد ہوا اس زمین میں محنت کے لیے ہمیں گراؤں جانا پڑا انت حضرات میں پروہیزر صاحب نے مجھے ارشاد ہرمایا پہ پورے گجرات شہر میں پورے گجرات شہر میں انہوں نے کہا کادیانیو کی ایک عبادتگاہ تھی وہ خاندان مسلمان ہوا وہ عبادتگاہ بھی مسلمانوں کو مل گئی اب پورے گجرات میں کادیانیو کی ایک بھی عبادتگاہ رہی انہوں نے کہا کوئی چھپا لکا کوئی مناغب طرقہ کادیانی ہو جس کا ہمیں پتہ نہ ہو اللہ محاق کرے ورنہ ہمارے سروے کے نقابق پورے گجرات شہر میں کادیانیو کا ایک گھرانہ بھی عباد نہیں آئے حالانکہ یہ گجرات وہ ہے جہاں کا خادم نامی ایک کادیانی تھا جس نے محمدیہ پاکر بک کے جواب میں احمدیہ پاکر بکل کی تھی ایک ان کا راہت ملک تھا وغیرہ ظالب اس کی تحصیلات ہے لیکن اب قدرت نے اس طرح انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک گوہ ہے کانرہ کلاوس کا نام ہے وہاں پر دو خاندان کادیانی تھے ایک خاندان مسلمان ہوا وہ مسجد بھی کادیانی کی جو عبادتگاہ تھی اسے مسجد بھی بدل دیا گیا وہ مسلمانوں کو مل گئی ایک خاندان ویسے ہی باہر کے ملک چلا گیا پورا گوہ کادیانی سے پاک ہو گیا برادرانے عزیز اب میں ترخواست کرتا ہوں محبوب مثلا ایک گوہ ہے چھوکر خرد اس چھوکر خرد میں نمبردار کادیانیوں کا تھا کئی گھرانے کادیانیوں کے تھے ان سے گھتگوئے ہوئی مناظرے ہوئے ہمارے دو علماء اکرام تھے ایک مولانا منظور صاحب ایک مولانا نورہ مصحاب یہ دونوں دوبانتے فاضل دونوں حضرت مدنی کے شاگر ان حضرات نے وہاں پر بہت کام کیا اور وہ اللہ تعالی مبالخے سے بچائے میرے نزدیک دونوں بھائیوں کا وجود سراپا نور تھا مثلاً وہ کئی کئی عرصہ تک صرف مسجد کے اندر دونوں بھائی موتکر رہے مسجد سے باہر ہی نہیں نکلتے تھے چنوں پر گلارا اتنی مجاہدی کہ انہوں نے زندگی گزاری کئی گھرانے کادیانیوں کے تھے اب وہ سارے مسلمان تو نہیں ہوئے لیکن چھوڑ چھاڑ کر پورے گاؤں کو پاک کر گئے وہ جو نمبرداری تھی اب مسلمانوں کو مل گئی آئے میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں مثلاً ہمارے پنجاب میں ایک گاؤں ہے پیلو بھائس تاثیل نور پر تھل زلہ خشاب کا وہاں پر کادیانی جماعت کا جو امیر تھا اس نے کادیانی پر لالت بھیج کے اسلام قبول کیا ان کی جماعت کا جو سیکٹوی مالتا مستعاقہ مدھخبہ پٹواری وہ کادیانی اس کے بھار میں کادیانی مبلغ رہتا تھا اس نے کادیانی کو بھی نکالا کادیانی مبلغ کو بھی نکالا اپنے دل دماغ سے بھی کادیانی کو گھرچا اس نے کادیانی پر لانت بھیجا اسلام قبول کیا اس کے دیکھتے دیکھتے اور بھی کئی گھرانے مسلمان ہوئے برادرانِ عزید ایک گاؤں ہے پپلا گاؤں نہیں تاثیل زلامیہ والی کی وہاں پپلا میں چار کادیانیوں نے کادیانی کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا اب آپ حضرات آ جائے اپنے سندھ میں یہ جمعہ میرا گھلارچی تھا ان دوستوں نے اسغر صاحب نام کے وہ کادیانی سابق کادیانی وہ اس کا بیٹا جمعہ کے اندر موجود تھا انہوں نے کہا کہ ان کے خاندان کے نو افراد تھے وہ وہ اللہ نے کرم کیا نو کے نو کادیانیت کو چھوڑ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اس سے پہلے ایک گھرانہ گھلارچی میں کادیانیوں کا تھا اس نے اسلام قبول کیا ان کی عبادرگاہ تھی وہ مسلمانوں کو ملی اور اب پتہ نہیں یہ بات مجھے کہنی چاہیے یا نہیں یہ جو ہمارے ہیں نا یہ آمدرات کے یہ کیا کہتے ہیں ایم کیو ایم کے دوست ان کے سیکٹر کا ایک انچار وہ کادیانی اس نے اپنی بیوی اپنی بیٹی کو اللہ معاف کرے ہم خود بچیوں بیٹیوں والے ہیں اس نے اپنی بیٹی کو ایک چانڈیوں ہے اس کے پیچھے لگا دیا کہ تم اس کو کادیانی بناو وہ کادیانی بنا نہ بنا اس کی بیٹی کو خیر سے وہ چانڈیوں نے نکلا اب وہاں کادیانی جو ہے وہ اپنے ران پیٹ رہے ہیں وہاں پر یہ صورت حال ہو گئی اور اسی ایم کیو ایم میں کام کرنے والا ایک نوجوان اس کا نام ہے تسلیم اس نے ان نو احراد کو کادیانی سے اسلام کی طرف لانے میں بظاہر سبب یہ بنا اور اس نے بتایا کہ ایک اور خاندان پر بھی محنت جاری ہے اللہ نے کرم کیا تو انشاءاللہ انہوں نے کہا کہ آپ ہر مہینے کوئی کوئی خوش خبری سنیں گے یہ آپ کے دیکھئے آج ہی تو آ رہے آج میر پر ماتھیلوں میں گیارہ کادیانی انہیں اسلام قبول کیا آج ان کے عزاز میں میر پر ماتھیلوں میں ختم نبوت کے انہان پر جلسہ آئے ان کی تین بچیے انہوں نے کہا کہ ہم دینی ادارے میں پڑھیں گی ان کے ابھی انتظام کیا گیا ان حضیات کی بھی وہاں پر خدمت کی گئی آج ان کے عزاز میں اس وقت وہاں پر میر پر ماتھیلے میں ہمارے مولانا مرتی عبید الرامان ٹنڈو آدم سے اور وہ ساتھی سکر کے سارے وہاں پر جمع جس طرح آپ یہاں جمع ہیں اللہ کے فضلتے وہاں پر جمع ہیں برادران عزیز اس وقت قادیانیوں کی صورت حال یہ ہے کہ مثلا اللہ نے ان کے گھروں کے اندر اختلاف ڈال دیا اور قادیانیت کی دال برابر جوتیوں میں بات رہی ہے میں دیکھتا کہ وہ انھری میں قادیانیوں کی عیمر قادیانیوں کا وہ اپنا گن مین اور وہ گن بھی قادیانیوں کی گن بھی قادی Pix پر قادیانی گن چلائی موقع دو قادی Pix کو ڈھیر کر دیا اور اسی طرح ایک سندھ کا ایک اور گاؤں ہے دو کا ایک دو خاندان کا دیانی آپک میں لنتے لنتے پورا گاؤں ان کا برباد ہو گیا اسی سفر میں میں نے گاؤں دیکھا نہیں رول سے گلرتے ہوئے انہیں ساتھیوں نے بتایا کہ وہ اس طرح گاؤں ہے وہ اس طرح جو ہے بایا خاویت الالہ اور روشہ کا مصداق بنا ہوا ہے برادران عزید میں یہ نہیں کہتا ماذا اللہ آپ دوستوں کو میں یہ دو خاری دیتا کہ اب قادیانیت جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی یا مر رہے ہیں یا قادیانیت ختم ہونے کے قریب ہے دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے ہمیں اپنی جدو دہت کو اور تیز کرنا چاہیے لیکن ان حالات اور واقعات سے کم از کم اتنی نیر بھال ضرور لی جا سکتی ہے کہ یہ جو چکی یوں چل رہی تھی اب اللہ کے حضور و کرم سے چکی نے الٹا پھر چلنا شروع کر دیا ہے بھائیو اس موقع پر آپ کی میری ذمہ داری دیکھیں مجھے یہ قطعن علم نہیں تھا کہ آگے ہیں ان دوستوں نے آپ حضرات تو یہاں خال ستن حضرات علماء کرام کو یہاں پر جمع کیا ہوا ہے کہ اکثریت حضرات علماء کرام کی علماء ترمنشن مجھے اس کا معلوم نہیں تھا راستے میں ساتھوں نے ضرور بتایا ان حالات اور واقعات میں آپ حضرات کے وجود کو آپ حضرات کی یہاں پر تشریف آوری کو میں اللہ رب العزت کے انعامات میں سے انعام ثبتتا ہوں میری اب آپ حضرات نے درخواست آئے کہ سیدنا صدیق اکبر سے لے کر مولانا سید انور شاہ کشمیری تک حضرت کشمیری سے لے کر حضرت شیخ بن نوری تک حضرت شیخ بن نوری سے لے کر یہ اس وقت تک یہ جتنا ختم نبوت کا کام آپ کے حقابر میں چرافتے چراف جلاتے ہوئے اس کام کو آپ تک پہنچایا ہے یہاں سے جانے کے بعد آپ کا میرا غر بنتا ہے کہ اس کام کو ہم آنے والی نسلوں کے سینوں میں اتار دے اور اس کامیابی کے ساتھ اتار دے کہ حضرت علماء اکرام جتنا آپ دوستوں کو فری تقسیم میں تقسیم کے نئے لٹریچر درکار ہو بلا تکلف مجلس کو فرما دیا کرے اس کو مہیا کرنا بھلے آپ ٹرک کہیں گے تو ٹرک کے ٹرک مہیا کرنا یہ ہم مسکینوں کے ذمہ لگا دے اور انشاءاللہ آپ کے مختصر لوٹس پر جلدی سے جلدی ہم آپ کی یہ خدمت کریں گے لیکن علاقے میں ذہن سازی کرنی لوگوں تک لٹے کر پہنچانا دوستوں کو تیار کرنا کادیانیوں کو اسلام کی دعوت دینی یہ آپ کے میرے فرائض کے اندر شامل ہے یہ جو قادیانی کی دیوار نے ہلنا شروع کر دیا ہے اس کو دھکا دینے کے لیے جو قوتیں پہلے میدان عمل میں اترے اللہ آپ کو مجھے ان کے اندر شامل ورما دے ایک کام یہ کرنے کا دوسری میری درخواست کے دیکھیں آپ اجراء کو بلانے کے لیے دوستوں کو دعوت نامیں دینے پڑے فون پہ آپ سے رابطے ہوئے آپ اگر آپ کو میسج بھیجے گئے آپ کے پاس مفود آئے یا دہانیے کرائی گئی مقامی دوست ملے یہاں سے رابطہ ہوا آپ دوست جمع ہوئے برادران اگر کوئی کانفز کرنی ہو خطیب سے وقت لینا پڑتا ہے اشتہار چھاکنا پڑتا ہے سپیکر کا انتظام بجلی کا انتظام سڑیت کا بنانا بڑے احتمام کے بعد تب جا کر کانفز ہوتی ہے لیکن یہ جو جمعہ کے احتمام ہے اس کے لیے کسی احتمام کی ضرورت نہیں آپ حضا کے کراچی میں ایک عوصت اندازے کے مطابق کم بز کم ہر مسجد میں دو ہزار نمازی تو ہوتا ہی ہے اس سے کہیں زیادہ اس سے کہیں زیادہ لیکن میں سر ہو اکل تعداد کو لے رہا ہوں آپ اگر اگر توجہ کریں نا آپ دوست ہیں اگر دو سو اور دو سو خطیب آپ ہر ایک کے پیچھے جمعے میں دو ہزار کا اتماع ہو ایک پیسہ آپ مہینے کا ایک جنہ ختم نبوت کے عنوان پر لگا دو ایک پیسہ خرج کیے بغیر کوئی موبائل نہیں کرنا گھون نہیں کرنا پڑا میں سے بھی بھیگنا پڑا سڑیج بھی بنایا کسی کو دعوت نہیں دی سپی کر نہیں لگایا کوئی احتمام نہیں کیا صرف آپ کے بولنے کی برکت سے چار لاکھ آدمیوں تک ختم نبوت کی آباد پہنچ جائے گی ہمارے دوست اس کا احتمام کرے کہ یہ آج یہاں پر قضع علماء کو بلایا دیرے شرکی علاقے میں غربی میں داخلی میں کراکی کے حصے کر کے علماء کرام کے اس طرح کے احتمام کرے ان دوستوں کو تیار کرے اور آپ حضرات یہ اپنے ذمہ لگا لیں کہ کم از کم مہینے کا ایک جناہ محمد عربی کی ختم نبوت کے لئے باق کریں گے باقا تو کرلو نمیہ بلند آواز ہے یہ تلخانے والا بادہ نہیں کرنے پورا کرنے والا بادہ وہ جو تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں چلو بچولو جو آئے وہ آپ نے کیا کہتے ہیں وعدہ نہیں ارادہ کرلو میں ارادے کا نہیں کہہ رہا میں وعدے کا کہہ رہا ہوں اس کام کے لئے اٹھ کھڑے ہوں اب میں ختم کرتا ہوں اپنی بات کو حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ کے اس مقولے پر کہ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ نماز روزہ حج نماز روزہ حج زکاة اور جہاد یہ سب فرائض ہے لیکن ان فرائض کا تعلق حضور کے آمال کے ساتھ ہے کہ حضور نے نماز یوں پڑھی تھی یہ حضور کا عمل ہے ہے فرض لیکن اس غرق کا تعلق حضور کے آمال کے ساتھ ہے آپ نے روزہ روزہ یوں رکھا آپ نے حج یوں کیا آپ نے جہاد یوں کیا آپ نے زکاة کے مطالق صدقات کے مطالق یہ حکم برمایا ہن فرائض عقیدتاً ماننا امان کا حصہ نجات کے لئے عمل کرنا وہ ضروری لیکن ان فرائض کا تعلق حضور کے آمال کے ساتھ ہے ختم نبوت کا تعلق براہ راست محمد عربی کی ذات کے ساتھ ہے یہ حضور علیہ السلام کا ذاتی وضوائے بھائیو آپ دوستوں کو بلا کر خدا کی قسم آپ کی تشریف عبری پر ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ الہاز میں اس کا بیان کرنا مجمسکین کے لئے ممکن نہیں لیکن یہاں سے آپ حضرات یہ پیغام لے کر جائے یہ درد لے کر جائے خدا کرے یہ درد آپ اگر آپ کے قرب و جگر کی وہ اپنا گہرائیوں کے اندر اتر جائے کہ ہمارے بزرگوں نے میند کر کے اس کام کو ہم تک پہنچایا ہم اس کے لئے اپنی جان پگھلا کر بھی آنے والی نسلوں میں اس کام کے بیداری کی اس درد کو منتقل کریں گے کیوں بھئی اس کے لئے تیار ہے زور سے اس کا بھی سرار ملے گا بھائیوں تیار ہو اللہ آپ کو بھی تحبیق بکھ سے اللہ مجھے بھی اسی پر اکتفا کرتا ہوں آگے ساتھی جانے ان کا کام جانے شہید اسلام ڈاٹ کوم اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف ردیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی موائز خالق و کلی شہید ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ دی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں محمد تانس علماء کرام کے اصلاحی بیانات یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہك المنیر لقد نبر القمر www.shaheedaislam.com